ناظرین اسلام علیکم براہ راس میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو جالی آئیڈی ترمیم سپریم کورٹ کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ یوز آئی ایس آئی ستاسی سیکنڈ کی ایک دلخراش نویت کی ویڈیو پارلمنٹ کی لابی میں ہونے والے ایک انتہائی غیر معمولی واقع آرمی چیف جنرل آسم منیر اور پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر عمران خان صاحب کے متعلق چار بڑی بریکنگ نوز سے آگاہ کریں گے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ فائر وال کو ہٹانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو عمران خان صاحب کے متعلق خبریں بروقت مل سکیں سب سے پہلے آپ کو آئی ایس آئی ایک نکاب پوش خاتون اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک حساس نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہو چکی ہے لیکن پاکستانی میڈیا نے اس خبر کو اور اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنسر کر دیا اس خبر میں اور اس ویڈیو میں کیا ہے یہ آپ کو مختصرن بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو پارلیمنٹ کے بیرونی دروازے کی ہے ایک ایسا دروازہ جو پارلیمنٹ کی پارکنگ کی طرف جاتا ہے اب اس دروازے پر اچانک ایک نکاب پوش خاتون نمودار ہوتی ہیں یہ جو خاتون ہیں ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح دیکھی جا سکتی ہے اور انہی خاتون نے سرخ رنگ کے کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اب اس کے بعد جب یہ خاتون پارلیمنٹ کی لابی میں داخل ہوتے ہیں تو ان سے صافی پوچھتے ہیں کہ آپ کے متعلق تو یہ اطلاع آئی کہ آپ کو خفیہ ایجنسیوں نے اغوا کر لیا تھا آپ کی پارٹی کے سربراہ اختر منگل صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ کو خفیہ ایجنسی نے اغوا کیا تو آپ اس پر کوئی جواب دیں اب یہ جو ضمیر فروش سینیٹر ہیں نصیمہ احسان اب اس کے بجائے کہ وہ سچ بولتیں وہ تسبیح رولتی رہیں اور فراڈ کرتے ہوئے ایوان میں داخل ہوئیں اور اس کے بعد انہوں نے پارٹی پولیسی کے خلاف اس جالی آئینی ترمیم کے حق میں ووڈ ڈال دیا لیکن یہاں پہ خفیہ ایجنسیوں اور ایک اور سینیٹر کے متعلق بھی 35 سیکنڈ کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو گیا ہے اس ویڈیو کلپ نے بھی سوچل میڈیا پر بڑا تیل کا مچایا ہے اب اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک اور سینیٹر کو سیکیورٹی اہلکاروں نے گاڑی سے نکالا اس کے بعد انہی سیکیورٹی اہلکاروں نے ان سینیٹر کو ایک ویل چیر پر بٹھایا اور اس کے بعد ان کے اردگرد ایک حفاظتی حصار بنا لیا گیا اس حفاظتی حصار کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ کوئی صحافی ان سے کسی قسم کا کوئی سوال نہ پوچھ سکے اس کے بعد انہیں ایوان میں لیا گیا اور یہ جو سینیٹر ہیں یہ بی این پی منگل کے سینیٹر قاسم رونجو تھے اور ایڈو نے بھی پارٹی پالیسی کے خلاف اپنا ضمیر بیچ کے اس جالی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا لیکن اس پر اب اختر منگل صاحب نے ایک بڑا اعلان کیا ہے اور اس اعلان میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ دونوں سینیٹر اب فوری طور پر مستعفی ہو ورنہ انہیں پارٹی سے برترف کر دیا جائے گا لیکن دوسری جانب کچھ حلکوں نے اس بارے میں ایک دلچسپ دعوی بھی کیا ہے اور اس دعوی میں یہ کہا گیا کہ یہ جو دو ووٹ اس جالی آئینی ترمیم کے حق میں پڑے ہیں یہ اختر منگل صاحب کی خاموش رضا مندی سے پڑے ہیں تاہم ہمارے ذرائع نے اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی لیکن آپ کو آئی ایس آئی اور پی ٹی آئی کے چار ارکان کے متعلق بھی ایک حساس نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں اس خبر سے جڑا ایک پینتالیس سیکنڈ کا ویڈیو کلپ الگ سے اس وقت سوچل میڈیا پر وارل ہے اب یہ ویڈیو اس وقت وارل ہوئی جب شاہ محمود قریشی کی صاحب زادی مہربانو قریشی نے ایک دعویٰ کیا اور اس دعویٰ میں زین قریشی کے متعلق انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی اہلیہ کو مبینہ طور پر خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں نے اغوا کیا اس کے بعد زین قریشی رو پوچ ہو گئے لیکن اب پارلیمنٹ میں جو ایک انتہائی غیر معمولی واقع ہوا جس کے متعلق ایک کلپ صبح سامنے آیا اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں اب یہ واقعہ این اس وقت ہوا جب قومی اسیمبلی میں پی ٹی آئی کی حمایت سے کامیاب ہونے والے اور پی ٹی آئی کی حمایت سے منتخب ہونے والے پانچ آزاد ارکان حکمتی بینچز پر آگئے ان ارکان کے نام کیا ہیں ان پانچوں کے نام بھی ایک ایک کر کے آپ کو بتاتے ہیں انہی ارکان میں چودری علیہاس عثمان علی مبارک زیب زہور قریشی اور اورنگ زیب کھچی شامل تھے لیکن اصل واردات جو ہے یہ پارلیمنٹ کی لابی میں کی گئی وہ پارلیمنٹ کی لابی جس کو مکمل طور پر لاک کر دیا گیا تھا جہاں کسی صحافی کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور کسی قسم کی تصویر یا ویڈیو بنانے پر مکمل پابندی تھی لیکن پارلیمنٹ کی اس لابی کے اندر کون سی ایسی شخصیت موجود تھی جس کے متعلق سن کر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بہت زیادہ مایوسی ہوئی اس شخصیت کا نام بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی کے کچھ منعرف فرقان حکمتی بینچز پر بیٹھ گئے اور انہوں نے اس جالی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا اور دوسری جانب پارلیمنٹ کی لابی میں شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی بھی موجود تھے زین قریشی کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ اس لابی میں موجود نہیں تھے لیکن ہمارے ذرائع جو کہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کے ذرائع ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ زین قریشی کو ریزرب کے طور پر یہاں لیا گیا تھا تاکہ اگر قومی اسمبلی میں کچھ ووٹ ادھر سے ادھر ہو جائیں تو پھر زین قریشی سے ووٹ دلوایا جائے اس کے علاوہ ریاض فتیانہ بھی پارلیمنٹ کی لابی میں ریزرب فورس کے طور پر موجود تھے اور اسلم گھمن سمیت پی ٹی آئی کے چار ارکان جو ہیں یہ پارلیمنٹ کی لابی میں موجود تھے انہوں نے اصل میں عمران خان صاحب سے بے وفائی کی اور ان کو ریزرب کے طور پر رکھا گیا تھا کہ اگر قومی اسمبلی میں اس جالی آئینی ترمیم کو منظور کروانے کے لیے ووٹ پورے نہ ہوئے تو پھر ان چاروں کو اس لابی سے قومی اسمبلی میں لیا جاتا ہماری اگین پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ سے بات ہوئی ہے اور ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ یہ چاروں جو ہیں یہ پارلیمنٹ کی لابی میں موجود تھے اور عمران خان صاحب سے بے وفائی کر چکے ہیں لیکن یہاں پہ اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کر جانے والوں میں پرویز خٹک اور جانگیت ترین جیسے بڑے بڑے سیاسی برج شامل تھے لیکن جس وقت اڈو نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑا تو ان کی سیاست خاک بھی مل گئی یہ اپنی نشستیں تک نہیں جی سکے اور عمران خان صاحب نے جس نو آموس کو بھی ٹکٹ دیا وہ بھی بترین دھانلی کے باوجود جیت گیا یہاں تک کہ سلمان اکرم راجہ جنہوں نے پہلی مرتبہ الیکشن لڑا ادھو نے بھی فارم فورٹی فائیو کے مطابق اسی ہزار سے زائد کی لیڈ سے اپنی نشست جیتی تھی اس لیے عمران خان صاحب جس پر ہاتھ رکھیں گے وہی شاہ محمود قریشی جانگیر ترین اور پرویس خٹک بن جائے گا اور جو عمران خان صاحب سے بے وفائی کرے گا وہ پانچ سات دن میں مکمل طور پر زیرو ہو جائے گا لیکن یہاں آپ کو آئی ایس آئی شہباز شریف کی جالی حکومت اور اس جالی آئینی ترمیم میں جو ایک بڑی باریک واردات ڈالی گئی ہے اس باریک واردات کے متعلق بتاتے ہیں اور آئی ایس آئی کے حوالے سے بھی جو ایک اہم خبر ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن پہلے آپ کو یہ جو باریک واردات ڈالی گئی اس کے دو نقاط مختصر آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اس نام نہا جالی آئینی ترمیم میں تین شکے ایسی ہیں جن کے متعلق سن کر آپ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ یہ کیا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے ان تین میں سے ایک شک میں یہ منظور کیا گیا کہ سپریم کورٹ میں ایک طرف تو ایک چیف جسٹس ہوں گے لیکن اس کے بعد ایک آئینی بینچز کا الگ سے ایک پریزائیڈنگ جج بھی ہوگا یعنی عملی طور پر سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا جائے گا ایک طرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دوسری جانب آئینی بینچز کا سربراہ الگ سے ایک جج ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ اگر اپنی منمری کے چیف جسٹس لگا کر بھی اپنی مردی کا کبھی کوئی ایک آت فیصلہ نہ آیا اور کسی چیف جسٹس نے ایک آت فیصلہ میرٹ پر دے دیا تو اس کے بعد یہ جو آئینی بینچز کے پریزائیڈنگ جج ہوں گے ان سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے خلاب اپنی مردی کے فیصلے لیے جائیں لیکن اس کے بعد اسی شک کے تحت پریزائیڈنگ جج صرف سپریم کورٹ میں نہیں ہوگا بلکہ ہائی کورٹ میں بھی ایک چیف جسٹس ہوگا اور ایک آئینی بینچز کا ہیڈ بھی ہوگا لیکن اس کے بعد اس شک کی اس سے بھی خطرناک ہے کیونکہ اس کے لیے آئین کے آرٹیکل ون سیون نائن یعنی آئین کے آرٹیکل ایک سو اناسی میں ترمیم کی گئی ہے اور اب اس کے تحت چیف جسٹس سا پاکستان یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر تین سال کے لیے ہوگا اور چیف جسٹس سا پاکستان پینسٹ سال کی عمر میں ریٹائر ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی جگہ اگر جسٹس یایہ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا گیا تو جسٹس منصور علی شاہ کا جو پتہ ہے اس کو صاف کر دیا جائے گا یہ ایک بہت بڑی گھنونی سازش کی گئی لیکن اس کے بعد اسی آئینی ترمیم کی جو تیسری شک ہے یہ بھی بہت باریک واردات پر مشتمل ہے اب یہ جو تیسری شک ہے اس کے تحت آئین میں ایک اور نیا آرٹیکل ون نائن ون اے شامل کیا گیا ہے اور آرٹیکل ون نائن ون اے کے تحت آئینی بینچز کی تشکیل عمل میں لائے جائے گی سپریم کورٹ میں ایک سے زائد آئینی بینچز کی تشکیل کی جا سکے گی اور جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ آئینی بینچز کے ججوں اور ان کی مدد کا تائین کرے گا لیکن چیف جسٹس کی تائیناتی جو ہے یہ عملی طور پر شہباز شریف جو ایک کٹپتلی وزرعظم ہے ان کے پاس ہوگی کیونکہ بظاہر اس کا اختیار ایک پارلیمانی کمیٹی یا ایک کمیٹی کو دیا گیا ہے لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ کہا جائے گا کہ فلان جج کو چیف جسٹس بنانا ہے تو اس پارلیمانی کمیٹی کے کئی ارکان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤں میں آکے اسی جج کو چیف جسٹس نامزد کریں گے جس کو اسٹیبلشمنٹ چیف جسٹس بنوانا چاہے گی اور پھر شہباز شریف جو ہے اس کے اوپر ایک مہت صد کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پتلی حکومت نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہر صورت میں اپنے جالی الیکشن کو بچانے کے لیے اپنی مردی کا چیف جسٹس جو ہے یہ لے کے آئے گی اور اس آئینی ترمیم کا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ آئینی بینچ جو ہے یہ کم سے کم پانچ ججز پر مشتمل ہوگا اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو تین سینئر جج ہیں وہ آئینی بینچوں کی تشکیل کریں گے لیکن اس میں ایک اور بڑی گھنونی واردات بھی کی گئی ہے اور وہ واردات یہ ہے کہ جو صوبائی ہائی کورٹس ہیں ان میں آئینی بینچز کی تشکیل صوبائی اسمیلیوں کی اکی آون فیصد اکثریت سے منظور کردہ کرادات کے ذریعے ہو سکے گی لیکن اس کے بعد آئی ایس آئی اور چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے متعلق بھی ایک حساس اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کیونکہ یہ جو جالی آئینی ترمیم اس وقت ہی گئی ہے اب آرٹیکل دو سو پندرہ میں ترمیم کے تحت چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے سب سے گھٹیا اور سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے ریپورٹر کے مطابق سب سے بدبودار قسم کے ایجنٹ بن کے سامنے آیا ہیں اب ان کو بھی اس ترمیم میں نوازا گیا ہے اور جب تک نئے چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے دیگر ارکان کی تائیناتی نہیں ہوتی اس وقت تک چیف الیکشن کمیشنر اور اسی طرح الیکشن کمیشن کے دیگر ارکان اپنے عودوں پر کان کرتے رہیں گے اسی وجہ سے سکندر سلطان راجہ نے اس کٹپٹلی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر آئین کو پامال کیا لیکن یہاں اس جالی آئینی ترمیم میں سینٹ میں آدات کا جو مبینہ ہیر پھیر ہے اس کے متعلق بھی ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اب اس خبر میں یہ بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کے رہنما اون عباس پبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سینٹ میں جب یہ جالی آئینی ترمیم پیش کی گئی تو اس دوران صرف باسر سینٹر ایسے تھے جنہوں نے اس جالی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا لیکن جالی گنتی کے ذریعے اس فگر کو اور ان آدادوں شمار کو پینسٹ بنا دیا گیا اور یوں سینٹر سے جالی طریقے سے یہ آئینی ترمیم منظور کروائی گئی لیکن یہاں پہ ایک اور خاتون سینٹر کے متعلق بھی ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اب یہ وہی سینٹر ہیں جنہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اور اس ویڈیو میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے بچے کو اگواہ کر لیا گیا اب یہ سینٹر ڈاکٹر زرکہ ہیں بظاہر اڈوڈ نے اور اسی طرح سینٹر فیصل سلیم اڈوڈ نے اس جالی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں ڈالا لیکن انہیں بھی اصل میں ریزرب میں رکھا گیا تھا تاکہ اگر سینٹر میں کوئی ووٹ کم ہو جائے تو ان سے ووٹ دلوائے جائیں پی ٹی آئی کی قیادت نے اعلان کیا ہے کہ ان دوڈوڈ نے اصل میں عمران خان سب سے بے وفائی کیا ہے اگرچہ ان کے ووٹ کی ضرورت نہیں پڑی لیکن پی ٹی آئی کی رہنباؤں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنا ضمیر فروغ کیا لیکن یہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ اور آٹھ ججز کے متعلق بھی ایک اہم نویت کی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اب یہ خبر اس وقت آئی جب جسٹس منصور علی شاہ اور ان آٹھ ججز کے اوپر براہ راست ایک حملہ کیا گیا یعنی وہ آٹھ ججز جنہوں نے میرٹ پر پی ٹی آئی کو جو ان کی مخصوص نشستیں ہیں یہ الارٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور بہت عرصے کے بعد پی ٹی آئی کو صرف ایک فیصد تک انصاف ملا اب اس پوری صورتحال میں خاجہ آصف نے قومی اسیمبلی میں کھڑے ہو کر جسٹس منصور علی شاہ پر یہ گھٹیا اور شرمناک الزام لگایا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس بننے کے لیے سیاست کی حالانکہ سینئولٹی اور میرٹ پر چیف جسٹس بننا ان کا آئینی اور قانونی حق تھا اس کے بعد خاجہ آصف نے یہ کہا کہ یہ جو آٹھ ججز ہیں یہ گینگ اپ ہوئے اور انہوں نے جمہوریت اور پارلیمان کے اوپر حملہ کیا اب اس پوری سچویشن میں جو وقلہ تنظیمیں ہیں ان کے ہنگامی اعلامییں جاری ہوئے ہیں اور ان اعلامیوں میں یہ کہا گیا کہ خاجہ آصف کا یہ بیان اور یہ جالی آئینی ترمیم سپریم کورٹ پر برائے راز تھملہ ہے اور اس پر سپریم کورٹ کو نوٹس لیتے ہوئے خاجہ آصف پر توہینے عدادت لگانے چاہیے پی ٹی آئی کو جو مخصوص نشستیں الارٹ کی گئی تھی اس فیصلے پر عمل درامت کروانے کے لیے اپنا ایک نیا حکم نامہ جاری کرنا چاہیے اور اس جالی آئینی ترمیم کو بھی فوری طور پر کل ادم کرنا چاہیے جیسا کہ آپ ہمارے تھمنیل میں دیکھ رہے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے لحافظ